ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ جے پی انفرا لیمیٹڈ کیلئے باتجت کریں گے لیکن شروع کریں اپنے باتجت کو اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ فڈا فڈ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ٹیمنٹ اکاؤنٹ ایٹ ریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کیلئے دیا گیا ہے اور دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب جرور سے کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ساتھ میں جرور سہیٹ کرئے گا تاکہ آپ کو کسی بھی آنے والے فیوچر اپکمنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن میز نہ ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جے پی انفرا لیمیٹڈ کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے دیکھیں موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں گا سرکٹ کے اوپر اوپن ہوا اور وہاں سے اپر سرکٹ نہیں تھا اپر سرکٹ 2.00 کا لگا تھا لور سرکٹ 1.90 کا لگا تھا لاسٹ کلوسنگ پرائس 1.95 تھا اسی کے اوپر اوپن ہوا اور وہاں سے ہائی نہیں بنایا بلکہ لو بنا ڈالتا ہے 1.90 کا جو کی لور سرکٹ ہے اگر ہم کلوسنگ کی بات کریں تو 1.95 کے اوپر بند بھی ہوا اور لاسٹ کے پانچ دنوں کی ایکٹیوٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی نا اپ ٹرین دیکھے گا نا ڈاؤن ٹرین دیکھیں گا لگن لاسٹ کے ایک مہینے کی سیچیشن دیکھیں تو آپ کو اس میں ڈاؤن ٹرین کے بعد اپ ٹرین تھوڑا شروع ہوا ہے لیکن پھر سے رک گیا ہے جا کر کے اس پوائنٹ کے اوپر اس کے علاوہ کمپنی کی مارکٹ کیا پہ دوستو 270 کرو روپے اور کل ٹوٹل وولیم ٹیٹ کیا گیا نسی کے اوپر 47,34,075 دوستو جے پی انفرالیمٹیڈ کے اندر ٹوٹل ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو آج کی ڈیٹ تک یہ 8,341.16 کرو روپے ہے دوستو جے پی انفرالیمٹیڈ کے فیوجر کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کے ساتھ کیا چڑھ لائے دیکھیں اگر آپ نئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کسی کمپنی کے بارے میں کہ کمپنی کس پروسس سے گزر رہی ہے تو اس لئے آپ کو پہلے جان لینا چاہیے اس کمپنی کے بارے میں اور اس کے بعد ہی آپ اس میں انویشمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جے پی انفرالیمٹیڈ پروسس سے گزر رہی ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ جے پی انفرالیمٹیڈ کو ایک کوئر کرنے کے لئے جو اس کمپنی کے کومیٹی آف کریڈیٹر سے ان لوگوں نے ایک بیڈنگ کرائی تھی اور بیڈنگ میں کمپنی کا نام نکل گیا سامنے ہے سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی ٹھیک ہے سرکچہ ای آر سی یا سرکچہ ایسٹ ٹری کنسٹرکشن کمپنی جو کی ایک کنسٹرکشن بیزٹ کمپنی ہے اور یہ اس کمپنی کو ایک کوئر کرنے کے لئے مارجن روپ سے جیت چکی ہے بیڈ کو اور آگے اس کو الگ الگ آثوریٹی سے اپروول پانا ہے جیسے کی آر بی آئی سے اپروول پانا ہے نسی آل ٹی سے اپروول پانا ہے سی بھی سے اپروول پانا ہے سمجھ رہے میری بات کو اس طریقے سے الگ الگ اتھاریٹی سے ان کو اپروول چاہیے اور اس کے بعد جی پی انفرا لیمیٹڈ کے جتنا بھی پینڈنگ ورک ہے جتنا بھی اس کا پینڈنگ پروجیکٹ ہے وہ سارے پروجیکٹ کون کمپلیٹ کرائے گا سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ آگے فیوچر گیا اس کمپنی کے کیا اس کو ڈی لسٹ کرا دے گا سرکچہ ای آر سی تو دوستو ڈی لسٹنگ کی بات تو ابھی کھل کر کے سامنے نہیں آئے لیکن ایک خبر جرور آئی تھی کہ جو پبلک شیئر ہولڈرز ہیں سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی کو جو کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اگر آپ دیکھیں ہاں پہ شیئر ہولڈنگ میں جا کر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پبلک کے پاس 35.14% کی ہولڈنگ ہے تو سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی نے یہ بتایا تھا کہ جیتنے بھی پبلک شیئر ہولڈنگ ہے اس کو یہ زیرو کر سکتے ہیں تو اس کو لے کر ان سے کوئیسٹن اٹھا ان کے اوپر سوال اٹھا کہ آپ ایسا کیوں کر سکتے ہیں اور یہ ڈی لی ہائی کورٹ کی طرف سے کوئیسٹن اٹھا تھا اور اس کے اوپر ان کو ریسپونڈ کرنا تھا سینٹر کو اور سی بھی کو اور سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی کو لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں پتا چلی دوستوں کیا ان کی طرف سے ریسپونڈ آیا یا نہیں آیا ابھی تک لیکن نزی الٹی سے ابھی اپرووال ملنا باقی ہے نزی الٹی سے اپرووال ملے گا اور اس کے بعد یہ پینڈنگ ورک کو کرنا کمپلیٹ کرانا شروع کرے گا سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی اور اس کے علاوہ اس کمپنی کا جتنا بھی ڈیٹ ہے کرجا ہے وہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا اس کے چلتے ہیں دیکھیں پبلیش اور ہولڈنگ کو زیرو کرے یا نہ کرے دیکھیں کمپنی کو کمپنی کے پاس تو بہت ایسٹس تو بہت ہیں بہت اس کے پاس دولت ہے بہت کافی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی پی گروپ کی ایک شان تھی جی پی انفرالیمٹیڈ لیکن کرجے کے بوجھ کے تلے دبے ہونے کے کارن کومیٹی آف کریٹرز نے اس کو بیڈ کرانا شروع کر دیا نسی ایلٹی ملے کے چلے گئے آئی ڈی بی آئی بینک لیڈ کرتے ہوئے اس کو نسی ایلٹی ملے گیا اور فائنلی یہ آپ کے سامنے نتیجے یہ ہیں کہ اس کو ایک کمپنی جس کا نام ہے سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرشن کمپنی اس کو ایک وائر کرنے والی ہے اور اس کے لیے اتھاریٹی سے اپروال پانے میں ٹائم لگ رہا ہے تو دوستو مائنورٹی شیئر ہولڈنگ جو پبلک کی ہے 35.14% اس کو کیا آگے کرے گا کیا اس کمپنی کو ڈی لسٹ کرائے گا یا نہیں کرائے گا اس کے بارے میں ابھی کنفارم بتانا پانا بڑا مشکل ہے کیونکہ آگے کیا ہونے والا یہ چیز ابھی تک کلیر ہوئی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس کو ایک وائر کرے گا صرف اور صرف ذرکچہ ایسٹ ریکنسٹرشن کمپنی لیکن ہاں اگر اپروال نہیں ملتا ہے کسی اتھارٹی سے اس بیچ میں اس کمپنی کے جو پرموٹر ہیں فارمر پرموٹر جن کے نام ہے منوج گور ان کی یہ خواہیز ہے کہ اس کمپنی کو چاہتے ہیں ری ایکوائر کرنا لیکن اس کے لیے اتھارٹیز الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے سپریم کورٹ الاؤ کرے گا کی نہیں کرے گا یہ ساری باتیں ابھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کوئشن کھڑا کر سکتی ہیں کہ سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرشن کمپنی سے ایکوائر کر بھی پائے گی یا نہیں کر پائے گی دیکھیں اب سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرشن کمپنی کو ایکوائر تبھی کر پائے گی جب کوئی دوسرا آپشن نہ ہو اگر کچھ ایسا نکل کے آتا ہے کہ منوج گور کے آپشن کو بیٹر سمجھا جاتا ہے جو کہ وہ پورا پورا آفر کر رہے ہیں جتنا بھی اس کمپنی کا ڈیٹ ہے پورا پورا آفر کر رہے ہیں دینے کے لیے اگر سپریم کورٹ ان کو ایکوائر کر رہے ہیں میری باس میں نے تو ابھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ اس کمپنی کے ساتھ کیا چلے اور جو کچھ اب آگے ڈیسیجن لیں ان سیجوں کو سوچ کر کے سمجھ کر کے لیجئے اور جلدی باجی میں اور ٹرینڈ دیکھ کر کے اور چاہے ڈاؤن ٹرین ہو چاہے آپ ٹرینڈ دیکھ کر کے آپ صرف کام نہ کریں اس چیز کو ضرور سے دماغ میں رکھیں آپ اس کے بعد ہی آپ کو ایک ڈیسیجن لیں اوکے تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جے پی انفرا کے اوپر سمجھ میں آئے اگر آپ کو ایک کانٹینٹ اچھا لگا ہو اگر آپ کو لگا کیا انفورمیٹیو ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تھا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے انکریج کر سکتے ہیں اور اپنا خیال لکھیں ٹیک کیر ہیو نائس ڈے